سو ہم کو شہزانپور جو کی دلی سے 320 کلومیٹر دور ہے وہاں سے ریکویسٹ آئی ایک پریوار کی جن کے آنکھوں میں آسو تھے ایک ماں کی آنکھوں میں آسو اور بہتی گریب سیچویشن میں وہ پریوار رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ رہتے ہیں اور ان کے بیسکلی تین بچے ہیں جس میں سے دو لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے اور اکلوتا ارننگ میمبر جو بڑا لڑکا تھا جو کماتا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی دوسرا بچہ دیویانگ ہے ماں باپ میں اس کے لگایا لیکن پھر بھی نہیں بچا پائے اور ہم سے ہیلپ کی گزارش کی نمستے دوستو رام رام جائی شرید رام تشید الیک all of you اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم گراؤنڈ لیول پہ جو ضرورت مند ہینڈی کیپ لوگ ہیں اور آپ دیکھا ہی اپنے پریواروں کو کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں تو کوشش کرتے ہیں ہم لوگ ایسی ہی ڈیپ گراؤنڈ لیول پہ چاہے پھر ڈسٹنس کتنا بھی ہو میٹر نہیں کرتا جو مدد ہے نا صحیح لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے چاہے اس کے لئے کتنا بھی افرٹ کرنا پڑے اور آپ لوگ دیکھتے ہی ہم لوگ ہماری ٹیم یو پی میں کتنا کام کرتی ہے بکیس گاؤں کے ایریا ہوتے ہیں ہم وہاں پہ روزگار کے سادھن کی کمی ہونے کی وجہ سے اور سپیشلی وہ لوگ جو دیویانگ ہیں وہ کسی پہ ڈیپینڈن ہیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لائف ہم لوگ تو پندرہ بیس ننٹ کی ویڈیو آپ کو کتنا کچھ دکھا پائیں گے کہ آپ ایمیجن کرو ان کو اپنی لائف ایسی بتا رہے ہوں کتنے سالوں سے اس پورٹی میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ان کو ریکویس آتی ہیں میریفائی کرتے ہیں جو بھی جنوین کیس ہوتے ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ایک ارننگ سورس ان کو ایک ارننگ سورس پروائیڈ کریں کتنے سارے لوگ ہیں کتنی فال اپ ویڈیوز ہیں پریلیسٹ ہیں میرے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو جہاں پہ لوگ اچھا کر رہے ہیں اپنی لائف میں یعنی ایک ان کو روزگار کے سادھن ایک ذریعہ ملتا ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں محنت کرتے ہیں اور دن کے اگر چار سو پانچ سور پہ بھی کمار ہے تو ہمیں زندگی خوشی خوشی جی رہے ہیں تو ویسے ایک بار پھر سے ہم لوگ نکل چکے اپنے سفر پہ ہم لوگ لگے گا یہاں سے قریب پانچ سے چھ گھنٹہ ٹیول کرنے میں بیکنس کافی دور ہے سو ساڑھے چھ گھنٹے کے ٹیول کے بعد ہم لوگ دھرمپور جیتپور شہزانپور جیلے میں جو پڑھتا ہے پہنچ چکے تھے ساملک پانچ چکے ہیں شہزانپور جیلے میں پڑھتا ہے 3 30 کلومیٹر سے دلی سے یہاں رہتے ہیں لائٹ بھی نہیں ہے اچھے رہتے ہیں اندھیدے میں یہی کہا رہا ہے پھر ٹوٹل کول میں آگے یہی کہا رہا ہے کافی سارے لوگ اسی میں سوتے ہیں سوتے کہاں پر ہو رہا بلو جے کھا ہے اسی بھی نیچے بچھا کے سو جاتے ہیں یہی کھا ہے یہی کھانا بناتے ہیں ایسا ہی سروائیو کر رہا ہے اپنا نام بتائی ہے ہمارا نام رویندر ہے رویندر یہ بیٹا ہے آپ کا جو کی بکلا آنگ ہے بول بول نہیں پاتے بہت پرہ پانے آئے چھوٹے بالاکہ کہاں کھاں کھاں اپنا گجا رکھا دو لڑکے تھے ایک ختم ہو گیا بڑا بھالا دو لڑکے تھے ایک ڈیتھ ہو گئی کی آپ نے پہلے ویڈیو کینسر ہوا تھا ہم کو شاید کینسر ہوا تھا دلی میں بھی لاج کر آیا یہ کونسا گاؤں ہے یہ دھرمپور کنکلیا ہے دھرمپور کنکلیا جلا شہزانپور پڑتا ہے نا دلی سے تین سو تیس کلومیٹر ہے یہ تین سو کلومیٹر دور ہے جی جی اچھا پھر چھوٹے بچے ہیں کس کے اچھا ایک بچہ تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی آپ کی ان کے بچے ہیں بچے ہیں اس کے ایک بچہ گنسار میں دو بچے ہیں ان کے تین بچے ہیں ان کے بڑے بھائی تھے ان کے ڈیتھ ہو گئی تین بچے ہیں ان کے اب ان کو پالنے ہو لہا کوئی نہیں ہے آپ ہی ہو سو ان کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اورے بھائی اب بکلانگ ان کی شادی ہوئی ہے بول پاتے ہیں کچھ سمجھ پاتے ہیں نام پتا نام کیا ہے نام آجائے کتنی عمر ہے آپ کی مزدوری کرتے ہیں ہمیں بہت پرستان ہے ہمیں بہت پڑے کتنے وہ بھائی تھے جو ہے ہمیں بکلانگ یہ کہہ رہی ہے ہمیں بھائی کے جو کام کریا تھا بیٹا گھر چلا رہا تھا وہی ختم ہوگیا بہے کتنے وہی گھو اللہ کا صدایہ ہمیں بھائی ہمیں بھائی بھائی ہمیں بھی بھائی کب ڈیتھ ہوئی ان کی کتنے ٹائم پہلے تین مہینے ہوئے ہیں تین مہینے ہوئے ہیں ایک لڑکے نہیں دوی لڑکا مہینے ان کو پالنے کے سمجھ پہلے ہیں بچوں کا بھوشک کیا ہوگا بھائیہ ہیں وہ بھی سب جا کرتا ہے کہ تمہیں سبجھنے آئے بھائی جا وہ کون ہے یہ ان کی وائف ہے آپ کے پاس جو بھی تھا سب علاج میں لگا دیا کچھ نہیں بچا آپ کے پاس اور بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی دیا ہے تمہیں بھائی جو بھائی جو بیٹے تھو ان کی وائف ہیں وہ بی ویدوہ ہیں بھائیہ ہیں بھیکلانگ ہیں ان کے بچے ہیں اس لئے پریشانی آگیا ہے مجھے پردان کو آپ نے ریکویسٹ کی کمرہ دلانے کے لئے کمرہ بھی نہیں یہاں پہ دیکھو جسٹ اسی میں رہتے ہیں یہ پکی جھگی ٹائپ کی رہے ہیں اس میں رہتے ہیں اندھیر لائٹ نیچے سونا پڑتا ہے کافی پروبلمز میں ہیں ایجٹ پیرنٹس ہیں کیا مدد چاہیے پھر آپ کو دیکھان مل جائے گی تو آپ ہو آپ نے تو پھر بہو ہے وہ بیٹھ جائیں گے اسے گھر چل جائے گا آپ کا ہمارا خرچہ چن جائے گا سر ہم ہم لوگ کھاتے پیتے رہی یہ بچے پڑ جائیں گے میں نہیں سکول جاتے ہیں بچے سرکاری سکول میں جاتے ہیں ہاں سرکاری میں جاتے ہیں کون سی کلاس میں ہے دوسری میں جو پہلے بھائی ہے اس سے بڑا بھائی ہے چلو بڑی آنے نہیں پوری زندگی بچوں کی تو پورا ان کا تو بھوش ہے پورا دکان کی help چاہیے کہاں لگا ہوگے دکانا دکان ہم باہر لگائے دیں گے ہم لوگ دور سے آئے ہیں نا آپ کو ویڈیو دیکھا تھا دکان آپ کی آ چکی ہے ہاں جی دکان ہم لوگ لے کے آئے ہیں دکان دکان کا سارا سامان ہے اس میں اور آپ کے کھانے کے لئے راشن بھی ہے چھیک ہے تو یہ دکان بھیجی ہے ایک زونگ کا تبتن لوگ ہیں بودھس لوگ ہیں زونگ کا چھرنگ دھونڈوپلا بھائیہ کا نام تھے لوگی بہت بیمار تھے پر اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے پریوار نے بولا تھا کہ کسی کی مدد کر دینا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اور اب تو خیر وہ نہیں رہے تو بس بھی پراتنہ کرنا کہ ان کا پریوار خوش رہا ہے ہاں صاحب لوگوں نے ہماری ہلپ کرے جو ان کا پریوار ہم بھی خوش رہے ہیں ہم بھی خوش رہے ہیں ہم بھی خوش رہے ہیں کہ اسی آتما کو سامتی ملے کہ ہاں ہمارے بچے پر رہے ہیں صحیح بات چلیے پھر آئیے کہاں لگانے آپ کو دکان چلتے ہیں آئیے صحیح بات چلیے پھر آئیے کہ وہی بات ہے کہ گاؤں تو بہت بڑا ہے پر دل بڑا ہونا چاہیے لوگوں کا اسپیشلی در لوکل ایڈمیسٹریشن بہت ایکسٹریم پریشان ہے پریوار اتنا کچھ ٹریجریٹی دیکھ لیے کیا بولیں چلیے اس ایمبلی کے لیے لوگ شاپ لگائیں گے اور کن سے کم ان کی زندگی بیچ جائے اچھے ایسے آگے جو بچی ہیں بچوں کا بھوشش بن جائے اچھے یہ گاؤں کا سکول ہے دھرمپور نام ہے جیتیپور شہزانپور very far 330 کلومیٹرز away from ڈیلی 330 so آنا جانا almost 700 کلومیٹر کا ٹریبل ہو جائے گا ہمارا but the family is actually very needy تو یہ گاؤں کا چوک ہے main یہاں لگا دیں گے شوک alright سو مہدی دکوان آ چکی ہے چلیے اتاریں and as usual لوگ بھی آ جاتے ہیں بھیڑ میں دیکھنے کے لئے کیا ہو رہا ہے چلیے شعبو تر چکی ہے اب باری اس کو سجانے گی چلیے سجائیں چلیے سجانے گا چلیے سجانے گا and with that our shop is ready fully loaded as usual آز تو بہت جالا چپس ہیں ایسی کھچا کھچ چھپ دوں یہ پھوڑی ماشی ایوریتھنگ لڑا سٹب ہے اس ویل آئیے بھائیا کو بلالا آئیے راشن یہ گھر کے لئے آپ کے لئے راشن اس کو راشن کو گھر لے جاگا کون بڑی آگا بڑی آگا بڑی آگا ایدم امید تھی آپ کو آج ہو جائے گا آج ہی آج ہمیں امید نہیں تھی سر پر ہو گیا نا ایسی ہوتی یہ چیزیں جو بھائیا میں نے بتایا تھے انہی کی پریوار نے بھیجا ہے انہی کی تبھی ٹھیک کرنے کے لئے ان کو آشیر وچ چاہتا تھا لیکن اب وہ بھائیا ہی نہیں ہے دنیا میں تو بس ان کا پریوار خوش رہے بس آپ لوگ یہی دعا کرنا اور آپ لوگ بھی خوش رہے یہ ہماری بھی پراثنہ ہے آپ بھی خوش رہے ہیں جس نے ہماری مدد کی ان کو ہماری دعایں ان کو آپ سے ایک ہی چیز چاہیے بس بدلے میں کہ آپ لوگ محنت کرو اس دیئے تو اس کو آگے بڑھو آگلی بار جب ہم آئے فالو اپ کرنے دیکھنے تو آگے بڑھنا چاہیے باری رہے گے بند نہیں ہوگی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اب گجاران کا ہوتا رہے گا ابھی آپ کے لئے ایک تحفہ اور ہے گفٹ دکھائیں آنکھ بند کرو آنکھیں بند کرو اپنی اب کھولو اچھا لگا لے پکڑو کتنے پیسے کسی نہیں کری چلی فیضی پکڑیے گن کے بتائیں ہمیں کتنی آئی اوپر کر لو سامنے گن لکھا خوبی جب بگو اچھا لے پکڑیے آنکھیں بے کسی سوچرکھا کسی سوچرکھا موسیقی اور یہ جو پچیز زار ہیں اس میں سے چھ ہزار سرینات بھاسکارا جی جو ٹورنٹو کینڈا میں رہتے ہیں ان کی طرف سے آٹھ ہزار تین سو روپے جو ہیں وہ شریمتی منجو لال جی کی یاد میں ان کی بحاف میں ہیں پانچ ہزار روپے شریکان سوامی جی کی طرف سے اور پانچ ہزار سات سو روپے ٹینزنگ ڈنسل بچی جو سو دن کمپلیٹ ہوئے ہیں چھے دسمبر کو سو سال مو سے نکلا تا سو سال بھی ان کی عمر ہو چھے لوگوں نے پیسے بھیجے ان کو میرا حاصر بات ان کو ارماتما سے ہی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کو خفص رکھے ٹھیک ہے دکان ہو گئی پیسی ہو گئی راشن ہو گیا سامان ہو گیا سب پوچھ ہو گئی اور کچھ دیکھ دن میں ٹھیک ہے پھر خوشی سے رام رام کر دو اور بائی بائی کر دو چلی آپ آگے بڑھائیے اس کو چلی آپ آگے بڑھائیے اس کو چلی آپ کے پہنچ رہا ہے دلی دیکھو کہ تو کسی دلی 315 کلومیٹرز 315 کلومیٹر دل لیے سو رات تو گھر پہنچ چکے ہیں ریسٹ کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو شیئر کرنا ایسی سب کی ہیلپ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بھائی ٹیک کیا جائے